اسلام علیکم آج بنائیں گے مزیدار کیمہ گوبی جو بہت چٹ پٹی ہوگی اس کے لئے آپ ایک پین میں چار ٹیبل سپون آئل شامل کر لیں جب یہ گرم ہو جائے تو اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاز کٹ کر کے اسے لائٹ براؤن کر لیں پھر اس میں ایک تیس پون زیرہ شامل کر دیں اور ایک تیس پون اپنے ادرک پیسٹ اور ایک تیس پون لیسن پیسٹ شامل کر کے اسے اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے کہ اس کی خوشبہ آنا شروع جائے پھر اس میں جو ہم نے ٹائسو کرام کیمہ لیا ہے اس کو ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور جو اس کے کچھے پن کی سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے ساتھی اس میں ایک تیس پون کٹی مرچے شامل کر دیں اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر لیں اور اس میں ایک تیبل سپون بسی مرچے اور ایک تیبل سپون حلدی بھی شامل کر دیں اور یہ سارا مسالہ کیمہ کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر لیں اس کو فرائی کریں اچھے طریقے سے کہ اس کا آئل نکال آئے اور پھر اس میں دو بڑے سائز کیک ٹیماتر کٹ کر کے وہ بھی اس میں شامل کر دیں اور اسے تھرٹی منٹس کے لیے دم میں رکھ دیں کہ کیمہ بھی گل جائے اور ٹیماتر بھی دم میں آ جائے ٹیماتر بہت اچھے سے کیمہ میں مکس ہو گئے ہیں اور کیمہ بھی گل گیا ہے یہ میں نے گوی کٹ کر کے رکھی ہے اس کے جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ میں علیدہ سے کٹ کرتی ہوں کیونکہ یہ دیر میں گلتی ہے اور مکس نہیں ہوتی اس لیے آپ کیمہ میں ڈال کر اسے پانچ سے سات منٹ کے لیے علیدہ سے دم میں لگائیں کہ یہ ڈنڈیاں گھل جائیں سبزی کے فلیور کو بڑھانے کے لیے اگر اس میں کسوری میتی شامل کر دیں تو اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اور مزددار سبزی ہو جاتی ہے آپ کی اب اس میں جو گوبی کے پھول ہیں وہ بھی شامل کر دیں اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر کے پندرہ منٹ کے لیے دم میں رکھ دیں کہ یہ بھی گل جائیں گوبی کو پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ گل گئی ہے اب اس میں تھوڑی سی ادھرک کٹ کر کے شامل کر دیں اور تھوڑی سی ہری مرچے بھی ڈال دیں اور ساتھ اس میں ایک تیس پون بسا ہوا گرم مسالہ بھی شامل کر دیں اور یہ بہت زبرتس سی آپ کی کیمہ گوبی تیار ہو گئی ہے